جنپد میں دینگو کے مریض ہم نے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں دینگو کے مریض شہری چھٹروں کے ساتھ ساتھ ہی گاؤں میں بھی بڑھ رہے ہیں جن کا جلہ چکس سالے میں علاج چل رہا ہے جس کے سمبند میں سیامر ڈکٹر آشیتوز کمار دوبی نے بتایا کہ جنپد میں دینگو کے مریضوں کی سنکھیں لگتار بڑھ رہی ہے دینگو کے مریض کے علاج کے لیے بڑے ڈاکٹروں کی ٹیم دینگو وارڈ ملیریا انسپیکٹر آدھی کی تیناتی کی گئی ہے جو لوگوں کے گھروں میں جا کر گملو، کبارڈ، فریج اور سامانوں کو چک کر رہے ہیں جتہ دینگو والے اسطحانوں پر فاغ بھی کرائی جا رہی ہے جنوری سے لے کر اکٹوبر تک دینگو کے 123 مریض ملے ہیں بارش ہونے کے قارن دینگو کے مریضوں میں اضافہ ہوا ہے ابھی تک کل 123 دینگو کے مریض ملے ہیں پچھلے ماہ میں سب سے ادھک 78 دینگو کے مریض ملے ہیں اتنے مریضوں کے نکلنے کے باوجود بھی ہمارے وہاں کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی ہے ہر گھر میں جہاں پر گملے، کبارڈ اور فریجیٹر ہیں ان کے پانی میں لاروہ کے لکشن مل رہے ہیں نگرانے سمیتیاں 1400 اسطحانوں پر کام کر رہی ہے پلیٹ لیٹ کبھی بھی دینگو کا کوئی لکشن نہیں رہا ہے پلیٹ لیٹ سکم ہونا یا زیادہ ہونا دینگو کا لکشن نہیں ہے جب الائزہ ٹیس پوزٹیو ہوتا ہے تب ہی دینگو ہوتا ہے مچھر کے کٹنے سے بچنا چاہیے مچھردانی کا پریوک کریں فولاسین کا کپڑا پہنیں انہوں نے کہا کہ جلہ اسپطال میں بائیس مریض بھرتی ہیں جن کا علاج چل رہا ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیموڈ ڈاکٹر آشیتو اسکمار دوبے نے کہا ادھر جب سے آسمیں بارس ہوئی تھی اور بارس کے بعد جب باڑھ آئی ہے اور اس کے بعد پانی کا جمع ہوئا تو دینگو کے مریضوں میں یقا یقا کافی بڑھا ہوا جیسے کی پچھلے مہینے تک ہم لوگوں کے پاس ستمبر تک 45 کیس تھے اور اس طرح میں ہمارے پاس کل 123 کیسز نکل چکے ہیں اور برطمان سمیں میں 22 مریض کا اپچار چل رہا ہے جلا سپتال میں بھرتی کر کے ایکٹیو مریض 22 مریض ہیں تو پانی کی وجہ سے جو جل جمع ہو گوا جل جمع ہو کی وجہ سے مچھر کے لاروہ کافی پن پہ اور بارہ اور بارس کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے سمبھوتہ ساؤدھانیا کمبر تھی جس کے کاران جو ہے دینگو نے اپنا یہ برہد روپ لے لیا لیکن برطمان سمیں میں ہمارے فائل ایریا اور مل ایریا کے جتنے بھی انسپیکٹر ہیں ان کے نیتت میں گاؤں گاؤں میں چھت میں سہری چھت میں گاؤ کر کے پچار پسات کر رہے ہیں لاروی سائیڈل کے لیے مچھروں سے بچاؤ کے تتھا ان کے ہاں سورس ریڈیکسن کی کارباہی کرائی جاری ہے اس کے اطرق نگر نگم کی پچیس ٹیمیں سہری چھتروں میں الگ الگ جون میں جا کر کے جہاں پر کیسے زیادہ نکل رہے ہیں ان کو مہا پر فاغنگ انٹی لاروال کا چڑکاؤ تتھا لوگوں کو سلاح دی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لگ بھک پرتی دن جو ہے ہم لوگ دس سے پندرہ لوگوں کو نوٹی سیسو کر رہے ہیں اور ڈیڑھ سے دو ہزار گھروں میں سورس ریڈیکسن کی بھی کارباہی کی جاری ہے لوگوں کو سوس جیون سیلی کے اپائے بتائے جارے ہیں مچھر سے بچنے کے اپائے بتائے جارے ہیں مچھر میں سونے کے لیے پریریت کیا جارہا ہے اور جو گھروں میں مچھر جہاں پر پنپتے ہیں ان کباروں کو ہٹانے کے لیے ٹائے ٹیوبز کو ہٹانے کے لیے پانی کی ٹرے گملے اس کو ساپ سفائی کے سندیز دیے جارہے ہیں لیکن اب اسطحیٰ کنٹرول میں ہے اور مجھے امید ہے کہ بگت اگلے ایک سبتہ میں جائے گی لیکن ہمارے پاس آوشک اوصدیاں اور جتنے جانچ کے کٹ ہیں سبھی اپلبد ہیں الائزا ٹیس جلا اسپتال میں بھی ہمارے ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اپنی آساؤں کو اپنی سی اچو کو بھی الیٹ کر دیا ہے ان کو وارس کے پیکٹس اور پیرس ٹامال کی ٹیبلٹس دے دی گئی ہے کہ بخار کے اگر کہیں کوئی مریض ملتے ہیں تو آپ اس کو پیرس ٹامال ٹیبلٹ دے دیں وارس کے پیکٹس دے دیں کوئی پانی پیئیں ساتھ ساتھ جو ہے اپنی نگرانی سمیتیوں کو کریا سیل کیا گیا ہے آر آر ٹی ٹیم کو بھی ٹیا گیا ہے کہ بخار کے مریض یہاں جہاں ملیں ان کا تتکال پر اکشن کریں 108 سے ایلرٹ کر دیا گیا ہے کہ بھرتی کیے جائیں سبھی سامدہ ایک ساتھ کے اندروں کو نجدیشت کیا گیا ہے کہ یہاں پر اپنے یہاں مریض بھرتی کریں گمبیرتا کی ستھی میں ہی جلا اسپتال ان کو ریفر کیا جائے تو مجھے امید ہے کہ یہ اگلے سبتہ سے دنگو کم ہونا شروع جائے